السلام علیکم گوڈ مارننگ خوش آمدید نیا دن مبارک جمعہ مبارک میں ہوں آپ کی میزمان مہیک اسلام نیا دن نئی صبح ایک نیا عظم بہت کچھ نیا کرنے کی جب آپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیا موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے جو پینڈنگ کام سے ان کو مکمل کریں جو کہ آپ نے سوچ لیا ہے اس کاموں کا آغاز کریں تو جمعہ ایک بڑا مبارک دن ہے ہر کام کو آغاز کرنے کا اچھا جی آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں ایک اچھی بات سے اپنے بھائی کی مسیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے آپ کا کبھی بھی کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو کسی قسم کی امتحان میں مبتلا ہو یا آزمائش میں مبتلا ہو ہمیشہ اس کا ساتھ دیں اس کی پریشانی پر ہسے مت اس کی پریشانی کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے اس کی یہ پریشانی اس کا یہ مشکل وقت اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہو اور آپ کی حسی آپ جو اس کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ جو اس کی تظلیل کر رہے ہیں وہ آپ کی اس امتحان میں آپ کی ناکامی کا سبب بن رہا ہو جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو اس مشکل سے کھینچنے کی کوشش کریں کیونکہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا تو امتحان ہے اس کی آزمائش ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی بھی آزمائش ہے آپ کا بھی امتحان ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ٹاپ سٹوریز کا ذکر کریں گے چلیں ہر کسی کا پسندیدہ مشروب ہے مطلب میرے تو گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے جی چائے پینی آپ نے اور اگر کوئی چائے کو منع کر دے تو برا سمجھا جاتا ہے چائے کو صحت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے لیکن چائے پینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ بلیکٹی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دودھ پتی چاہیے چائے کے صورت میں آپ کی باڈی کے لیے اچھی ہے اور کے صورت میں آپ کو جو ہے چائے ترک کر دینی چاہیے کتنے چائے کے کپ آپ ایک دن میں پی سکتے ہیں یا آپ کی باڈی کی ایک دن میں کتنی نیڈ ہوتی ہے چائے کی یہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے یہ جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانے سے آپ کی جو باڈی ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے سپیشلی میں ان لوگوں کی بات کریں جو کہ چائے کا انٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں دن میں آٹھ ہٹ کپ پی لیتے ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اچھی صحت آپ پاس سکتے ہیں کس طرح سے ورزش کو اپنا معمول بنا کر سو ڈیلی بیسیز پر ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں بھلے سے آپ دس منٹ کر رہے ہیں پندرہ منٹ کر رہے ہیں اچھا جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں پھر بھی تھوڑی واک کرنے کا موقع مل جاتا ہے چہل قدمی کا موقع مل جاتا ہے لیکن جو بھی چاری خواتین ہوتی ہیں وہ گھریلوں کام میں بچوں کے معاملات میں اتنا پھنس جاتی ہیں کہ ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے سو آج ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے ایک ایسا سیگمنٹ پلان کرتے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ گھر رہ کر ایک کرسی پر بیٹھ کر کیونکہ اب بہانہ کوئی نہیں چلے گا گھر رہ کر ایک کرسی پر بیٹھ کر آپ کس طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں فٹنس ٹرینر آج ہمارے ساں موجود ہوں گی ان سے ہم یہ سب باتیں جانیں گے آگے بڑھتے ہیں خوبصورت دکھنے کی جنون میں نہ صرف خواتین بلکہ اب تو بہت زیادہ مرد حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں چونکہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو رقم ہیں اس کو خرج کر دیتے ہیں کس میں مہنگی کریموں میں مہنگے انجیکشنز خریدنے میں اور پھر جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اللہ معافی کریں کہ وہ پھر عجیب سے عجیب تر لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم یہ پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کا صحیح استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اچھا کوئی بھی چیز آپ سکن کے لئے خریدیں گے اس کے پیچھے ایک بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے اس کے اندر کون سا وائٹامین ہے کون سا اس کے اندر فارمولا ہے اس کے اندر آپ کی سکن کے لئے کون کون سا منرلز ایڈ ہیں اس کو پلیز پڑا کریں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی سکن کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ نے اپنی سکن سے دوستی بھی کرنی ہے سو ڈاکٹر آیشہ ہمیرا ہمیں جوائن کریں گی آج ہم ان سے جانیں گے کہ سکن کے لئے کون سا فارمولا کون سا ایسا ایسیڈ یا پھر کون سا ایسا وائٹامین ہے جو کہ آپ کو اپنی سکن پر اپلائے کرنا چاہیے کس وقت پر کرنا چاہیے اور کس چیز سے ایوائٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جناب وقت بہت تیزی کے ساتھ بدلہ ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے گھر کے بڑے پریشان ہے کہ آخر کیوں جو گھر کے بچے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے لئے وقت نکالیں وہ کیوں وقت نہیں نکال پاتے ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں نسلوں کے بیچ دوری کے پیدا ہونے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے ظاہر اسی بات ہے جب بچے سارا سارا دن موبائل پر مصروف رہیں گے میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے پڑھائی بھی موبائلوں سے آگئی ہے لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ ابھی بھی وقت مانگتے ہیں اگر آپ اپنے اببہ کے پاس یا اپنے دادا کے پاس یا اپنی دادی کے پاس یا اپنی امہ کے پاس یا اپنی نانی کے پاس کچھ وقت گزاریں گے آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں یہ ان سے بات کریں ان کو بڑا اچھا فیل ہوگا یہ چیز ایکسپیرینس ضرور کیجئے گا کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن آج کل بچے موبائلوں میں اتنے کھو گئے ہیں ہم کس طرح سے بچوں کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں اس پر آج ہم تفصیلن بات کریں گے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں ٹاپکس ہیں ریپے جس پر آج ہم بات کریں گے لسکاشن کریں گے لیکن سب سے پہلے جس چیز کا صبح کے وقت ذکر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ایکسرسائز کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ایکسرسائز کرنے کا بہترین وقت صوب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آج ہم ورزش پر بات کرتے ہیں اب ان سب پر بات کرنے کے لئے فٹنس ٹرینر زینب خان نانی اس وقت ہمیں جوائن کر چونکہ اسلام علیکم زینب گوڈ مارننگ کیسی گیا آپ آپ کیسی ہیں جی الحمدللہ زینب مجھے یہ بتائیں سپیشلی میں خواتین کے بارے میں اس لئے بات کریں کیونکہ جو ہمارے بھائی ہیں جو میاں ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ مطلب کھیل کود میں بھی انوالو ہوتے ہیں جی کرکٹ بھی کھیلی باہر گلی میں پھر سبزی لینے کے لئے کوئی سودا لینے کے لئے باہر بھی چلے گئے تو جی ان کی واک ہوگی دفتر میں بھی پھر جو ہے اوپر نیچے سٹیرز وغیرہ چڑھنا ان کی واک ہے ان کی ایکسرسائز ہے لیکن جو ہماری بہنیں اور مائیں گھر سے باہر نہیں نکل پاتی مصروفیات کی وائز گھر میں رہتے ہوئے کس طرح کی ایکسرسائز وہ کر سکتی ہیں تھوڑی سی ایسی بتائے گا جس پہ آپ کو ویٹ نہ اٹھانا پڑے اچھا گھر میں رہ کے آپ فل باڈی ساری ایکسرسائز کر سکتی ہیں اور ویٹ اٹھانا بھول یا پیٹس سٹارٹ میں لے گی ہیں چھک ہے اگر آپ کے گھر میں پانی کے باٹلز ہیں چھک ہے خالی نہیں اس میں پانی بھڑنا ہے تاکہ باٹل میں تھوڑا سب اچھانے کے خالی پانی کے باٹلز ہیں پانی کے باٹلز ہیں آپ اس سے بھی فل باڈی ایکسرسائز کر سکتی ہیں چھک ہے سعیے سعیے یہ تو ہویا نیگی آپ کے باٹلز ہیں پانی بھڑ لیا اپنے اور آپ نے کر لیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے آپ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے لیٹس سپوز ہماری زیادہ تر جو میرے پاس انکوائریز آتی ہیں یا آپ خود بھی لوگوں سے بلکیوں میں تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں بس بیلی فیٹ کم کروا دیا جو حالانکہ اوورال فیٹ پوری باڈی پہ ہوتا ہے بیلی فیٹ کیونکہ زیادہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس لئے فوکس بیلی فیٹ کے ہوئے اور جب بھی ایکسرسائز اپنی کلائنک کو کرواتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آج تو بیلی فیٹ کا فل ڈے آج پل لیپس کلاس ہے حالانکہ فل باڈی ایکسرسائز میں بھی آپ کی بیلی انگیج ہوتی ہے اس پیسیفک چھے ایکسرسائز جو آپ کرسی پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں سپوز آپ نے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا آرام سہب اپنی چھے پیچھے ہاتھا ہے اس کچھے ہاتھ کے پیچھے ہاتھ�데س کچھے کچھے ہاتھ پیگے کچھے ہاتھ دھ پیچھے ہاتھ پیچھے کچھے مارکے ہاتھ ڈے اگس possible اس کا اٹھانیٹ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ نے شہر پہ بیٹھے کر لیا یہ شہر پہ بیٹھے بیٹھے اسٹارٹ میں آپ اس کو 20 سکنٹ کریں 20 سکنٹ کرنے کے بعد 10 سکنٹ کا آپ ریسٹ دیں 10 سکنٹ بریہنگ نارمل کریں دن اگین پھر سے اس طرح آپ نے 2 سے 3 بار کرنا ہے یہ سپیسیفکلی آپ کے بیلی کو انگیج کرتی سہی ہے ٹھیک ہے اب دوسری ایکسیس جو آپ نے شہر پہ بیٹھ کے کرنی ہے پانی کا ایک بارٹل لینا ہے اسے پانی بھر لینا ہے آپ پانی بھر سکتے ہیں یا آپ اس بارٹل میں چھوٹے چھوٹے جو تابلز آتے کمکر یا پتھر جس کو بھر سکتے ہیں وہ بھی بھر سکتے ہیں اس طرح سے بارٹل کا بھی اور اچھا ہو جائے گا اب یہ بارٹل آپ نے ایسے پکڑی ہے ہاتھ اپنے ایسے پیچھے کی ہے ایسے سر کے پیچھے سے اور یہ سٹریٹ اپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اپرائیڈ پرس تابلز ہے ، یہ اسPowernary اپنے 해서 ہے یہ اسٹریٹ کی ایکسرسائیسز ہوگی یہ grocery اور چھوٹ اپر اپنی ک 分ی رلی لے اور کہ آپ کے ایسے پین کی ہے ٹھیک ہے ایک اور غرabi inside ایک اور ایکسرسائیس ہیں بارٹل آپ نے ایسے سٹینڈنگ پوزیشن میں پکڑی ہے ایسے پکڑی ہے اپنا ہاتھ بیلکل باڈی سے کلوز کرنا ہے ایم брimm ٹھیک ہے آپ یہ ہیمر کر لکھے اسے پکڑیا گی اب ہر ایکسرسائز اگر آپ ایکسرسائز بیجنر ہے تو ہر ایکسرسائز آپ ستارٹ میں 20 سیکنڈ اور کم ویٹ کے ساتھ کریں ٹھیک ہے 20 سیکنڈ کے اپنے دو راؤنڈ کرنے یعنے 20 سیکنڈ کر لیا ٹھیک ہے 10 سیکنڈ آپ نے بریک دیا خود رہا صحیح ہے پھر سے 20 سیکنڈ کیا ٹھیک ہے یہ میں نے 3 ایکسرسائز بتائیں ایک اوہرہیڈ پریس ہے ایک ہمارا بائسپ کارز ہے ایک ہمارے سٹنگ کرنچز ہیں ہر ایکسرسائز 20 سیکنڈ کرن ٹھیک ہے 10 سیکنڈ بریک پھر دوبارہ 20 سیکنڈ اس طرح جب آپ یوزٹ ہو جائیں اب اپنی ٹائمنگ بڑھا دیں 20 سے آپ اس کو 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ تک لے کے جان سکتے ہیں اوکے اچھا زینب مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین جو کہ ڈلیوری کی پروسیس سے گزرتی ہیں اچھا جی اور سپیشلی وہ خواتین جو کہ سی سیکشن کے پروسیس سے گزرتی ہیں ہم عمومن ڈاکٹرز کو کہتے سنتے ہیں کہ آپ نے ایک سال تک کوئی ویٹ نہیں اٹھانا یا آپ نے ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی ٹھیک ہے جی چھے مہینے کے بعد آپ وک کرنا شروع کر دیں اب ان کو اپنے ویٹ کی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ڈلیوری کے بعد آپ کا ویٹ بہت آپ پر چڑھ چکا ہوتا ہے تو اب اس کو کم کیسے کرنا ہے ویٹ لاؤس کی طرف کیسے جانا ہے ان کے لئے کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے ایسی چیئر پہ بیٹھ لیا گھر میں آپ رہے آپ نے گھر میں رہ کے کوئی ایکسرسائز کر لیا گھر میں رہ کے بہت ساری ایکسرسائزز وہ کر سکتی ہیں ایکچلی بی بی ڈیلیوری کے بعد چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا سی سیکشن ہو آپ کا جو مسل لوس ہوتا ہے وہ آپ کا لوس ہوتا ہے اب اس کے لئے آپ وہ ایکسرسائز اور دوسری بات ہے کہ ڈاکٹرز ایک سال کے لئے بلکل نہیں منا کرتی بلکہ میں تو کاؤں گی آپ اپنے پروگرام پہ ڈاکٹرز کو بھی ساتھ بلائیں تاکہ وہ بھی بہتر گائید کریں کہ ایک سال کے لئے ایکسرسائز آپ نے بننی کرنی ایون آپ پرگننسی میں بھی سلو ایکسرسائز و وقت پرگننسی میں بھی ٹھو آؤٹ کر سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور آپ کے بے بی کے باڈ بھی آپ اگر آپ نے بریک لینا ہے ٹوال ویکس کا یعنی تین مہینے کا بریک لے لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ لائٹ ایکسرسائز کریں وہ لائٹ ایکسرسائز کیا ہے لائٹ ایکسرسائز میں بہت ساری ایکسرسائز آپ چیئرز پر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکس اپوز ایکسرسائز ہے جو ہم بوٹل سے ہی کر لیں اگر تو ہمارا یہ شولڈر پریسر اکسر اوٹ کو پش اپس کرنے میں یا پلنک کرنے میں ان کے شولڈر میں اور یہ رسٹ کے جوائنٹ میں پین ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیر ہولڈ نہیں کر سکتی بکوز آپ کی جوائنٹ ویک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے شولڈر پریس کر لیا ٹھیک ہے آپ نے بوٹل ایسے پکڑا اس کو دمبل اگر ہم پکڑتے تو ہم دمبل فلائی کہتا بوٹل پکڑی ہے تو بوٹل فلائی کہ لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے صحیح اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکسر ہم نے دیکھا کہ آپ کی تھائیس پہ فیٹ آجاتا ہے آپ اپنے اپر ایڈیا پہ بڑے سلم سمارٹ نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم جاتے ہیں آپ کی تھائیس کی طرف تو آپ کی تھائیس ہوتی ہیں پھر ہمیں یہ سمجھ آتے ہیں کہ ہماری تھائیس ہوتی ہونے کے وجہ سے ہم بہت زیادہ ہلتی نظر آ رہے ہیں مطبکہ لائک انہسنس ہم بہت زیادہ موٹے نظر آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ تھائیس اگر آپ کی تھائیس پہ ویٹ زیادہ ہے اس کے لئے کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے تھائیس پہ اگر ویٹ زیادہ ہے اور پھر اس کے لئے پہلے تو آپ ووک شروع کریں ٹھیک ہے باڈی کی پوری مومنٹ ہوتی ہے ووک میں ووک کے ساتھ جہاں آپ اوپر نیچے جانے کے لئے لیے لیفٹ یوز کرتے ہیں اس کو چھوڑے آپ سیلیوں سے اترنا چڑھنا چھوڑیں سٹیرز یوز کریں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سائیکلنگ ماشین لے لیں کیونکہ ایکسپنس ہے اور ہر کوئی نہیں لے سکتا ہے تو ہم کم سے بینڈ آتا ہے جس کو ہم ریزسٹنٹ بینڈ یا تھرہ بینڈ کہتے ہیں اس کو آپ لیک پہ اپنے بام کے اس سے بھی ایکسرسائز بہت ساری کر سکتے ہیں اوکے اچھا مجھے یہ بتائیں زینب کے اکثر ہم نے دیکھا کہ خواتین نے گھر میں ٹرنڈ مل رکھا وہ ہوتا ہے سائیکلنگ مشین بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے لیکن ایک وہ موٹیویشن آپ کے اندر نہیں آتی ہے تو وہ سپیشلی خواتین کو آپ میسیج دیں جن کے گھر میں سب کچھ ہے اچھا ان کے پاس honestly speaking ٹائم بھی ہے کیونکہ یہ میں اپنے گھر کی کہانیاں آپ کو سنا رہیں کہ میری بہن کے گھر میں ٹرینڈ مل بھی ہے سائیکلنگ مشین بھی ہے ان کے پاس ٹائم بھی ہے لیکن وہ دھکا لگا دینا کہ چھاپ تم کر لو یا ان کو موٹیویٹ کر دینا وہ میں آج تک نہیں کر پی تو آپ کریں کیونکہ زائری موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے اندر ہے آپ کے اندر موٹیویشن ہے صحیح ایک ہوتا ہے گاڑی کو اگنیشن دیں سٹارٹ تو کریں ایک بار اس کو سٹارٹ ہونے کی ضرورت ہے موٹیویشن آپ کے اندر ہے آپ نے ڈیلی یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی اور مجھے ہیلپ کرے گا تو میرا ویٹ لوس ہوگا تو اس کا مطلب ہے میں کیا اپنے لئے ویٹ لوس یا فٹ ہونا نہیں چاہتی جب آپ یہ سوچیں گے میں فٹ اپنے لئے ہونا چاہتی جب اپنے لئے خود سے تو تب آپ ہر چیز کر لیں گے جتنی میری بہنیں میری بچیاں مجھے دیکھ بارے میں سوچتی ہوں میرے اگر کام رہ گے سے میری کوئی ایکسرسائز رہ گیا یا میری کوئی سکین تھرپی رہ گیا تو میں شامل کرتی تو اپنے لئے می ٹائم نکالیں بڑا ضروری ہے ہلدی لگنا اور ہلدی ہونا یہ دو چیزیں الگ ہوتی ہیں خوبصورت لگیں پیارے لگے سلم لگے صرف اپنے لئے اب آپ بتاتے ہیں کہ چائے کا شمار ان مشروبات میں کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں یکسہ طور پر پسند کی جاتے ہیں یعنی آپ کہیں پر بھی چلے جائیں پہلا سوال ہی ہوتا ہے جی کیا چائے پیئیں گے جو لوگ چائے کا زیادہ انٹیک کرتے بھی چیز کا آپ ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے لئے یا کوئی بھی چیز ہو نا وہ آپ کے لئے نقصان بن جاتی ہے مہرے غزائیت ڈاکٹر سہر جاوید چاولہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکہ اسلام علیکم ڈاکس صاحبہ گوڈ مارننگ کیسی ہیں آپ والیکم اسلام گوڈ مارننگ میں ٹھیک تھاک آپ کیسی ہیں مہر الحمدللہ چاہ آپ دیکھ رہا میں بلکل اندازہ لگا سکتی ہوں کیونکہ فیب کا مہینہ لہور سردی لے سردی سردی میں چائے اس کا استعمال بڑھ زیادہ بڑھ جاتا بڑھ دیم میں جو ہیوین بڑی ہے وہ کتنی چائے انٹیک کر سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے مہک آئیڈالی 75 میلی گرام کیفین آپ کی بڑھ ٹولی کر سکتی آپ سمجھ دو چھوٹے چھوٹے چاہے چھوٹے 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 یہاں یہ بھی بتانے دیفینیشن ہے جتنی بھی ساری ریسرچ پبلش کی گئی ہے چائے کے فوائد پہ وہ بلیک ٹی کے فوائد پہ پبلش کی گئی ہے جو ہمارے یہاں پہ دودھ بھی زیادہ ڈالتے ہیں دودھ زیادہ ہوتا ہے چائے کم ہوتی ہے سہی اگر کبھی چائے میں دودھ کم ہو جائے پانی زیادہ تو کہتے غریبوں والی چائے ہمیں پلا دی ہے اور لوگ کو فینٹ ہوتے ہیں کہ ہماری اچھی خاتر نہیں ہمیں اچھی چائے تو میں لوگوں کوئی بتانا چاہوں گی کہ دودھ کا کیزین ہے چائے جتنے ڈیزیز فائٹنگ کیمکلز ہیں جس کی وجہ سے چائے کسیدوں میں اتنی بہت فرم بلیور ہوں اور ملک کو کسی چیز کے ساتھ کنزیوم نہیں کرنا چاہیے جب آپ سوڈ کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں یہ باڈی میں ٹاکسنز کو جنریٹ کرتی ہے آپ کی باڈی میں آٹو امیون ڈیزیززز یعنی آپ کے امیون سسٹم جو ہے اس کو خراب کرتی ہے دوسری چیز آپ کے پاس جو چائے آپ آئرن سپلیمنٹ کے ساتھ لوگ لیتے ہیں خاص کر کے خواتین خواتین میں مہواری اور چیز کی ویجے سے آئرن کی کمی ہوتی ہے چائے میں موجود جو ٹیننز ہوتے ہیں وہ آئرن کیلشیم مگنیشیم اور زنک کو ایبزور نہیں ہونے دیتے میجورٹی آف خواتین تیس پینترس سال کی عمر سے کیلشیم اور آئرن سپلیمنٹ پہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں تو پلیز آپ چائے کو اس سے کمپیرٹیبلی دور رکھیں اور دن سٹارٹ ہوتے ہی چائے نہ لیں اگر آپ چاہتے ہیں جس میں بڑی بات کری تھی کہ چائے پہ بڈی ڈی پینڈ کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چائے کے غلام بن سکتے ہیں اس کو غلام بنا سکتے ہیں اگر چائے کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو تین چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ آپ کی بڈی کے نیچرل الیرٹنس میکنیزم کو ڈاؤن کر دیتا ہے یعنی میری بڈی نے نیچرل الیرٹ ہونا تھا وہ دیپینڈ کرے گی کہ نہیں چائے بھی بھی دوسرا یہ آپ کے پاس بڈی کو ڈی ہائیڈ کرتا ہے تو صبح اٹھتے ہی جب پوری رات ہم نے پانی نہیں پیا تو ہماری بڈی ڈی ہائیڈ ہوتی ہم نے صبح اس کو اور ڈی ہائیڈ کر دیا تیسرا یہ آپ کی کیاپین ایسیڈک ہے اس صبح آپ نے کچھ کھایا اور سب سے ارکلائن کوڈ ڈی 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 پانی اس کے بعد ایک سوہ گھنٹہ گزرنے دیں اور اس کے بعد آپ چائے دیں خالی چائے یا چائے کی ساتھ برد بٹر لے لیں مفنز لیں یہ صرف خالی چائے کھانا وافلز تو ایسے بھی نہیں لینے چاہیے پروٹین ہوتا چائے جب آپ اس ساتھ کمبائن کرتے اس کو مزید سٹیفن کرتے اور اس کی ڈائجسٹ کرنے میں پروبلم کرتے اس کو کبھی بھی کمپر ہم نے اکثر مستفید ہو سکتے ہیں اچھا ادرق صوف زافرانی چائے لانگ یہ سب بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اگر آپ چائے میں دودھ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کمپیرٹیو اگر یہ سپائسز ایڈ کر لیتے تو دودھ جو نقصان پہنچ جا رہا تھا چائے کمپیرٹیو بلوٹنگ ہوتی ہے تو جو ادرق جنجر میں موجود جنجر آل ہوتا ہے اور فینل سی سانف میں موجود جو کمکل کمپاؤنڈ ہوتے بلوٹنگ کو کم کرتے تو اچھا سہر مجھے ایک اور چیز سمجھائے گا ہم نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے جن میں میں بھی شامل بیٹر اگر آپ پانی ایڈ کرتے ہیں دودھ آپ زاہر ہے آپ دودھ کا پروپورشن اترہ زیادہ ایڈ کریں گے اور چینی کے تو خیر آپ کو پتہ میں ہی نہیں چاہیے گھڑ چاہیے تو آپ تھوڑا سا گھڑ ایڈ کر سکتے ہیں سی 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 ایڈ لیکن گھڑ میں جو موجود آئرن گھڑ اپنے آئرن کی وجہ سے فیرمیس ہے اس کے ایبز آپ چاہیے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص دن میں بہت زیادہ چاہے کے کپ پی رہا آٹھ آٹھ لوگوں کو میں نے کپ دیکھا پیتے ہوئے چاہے ہم نہیں پییں گے تو ہم چلیں گے نہیں تو آپ ان کو کس طریقے سے اس عادت سے ہٹا سکتے ہیں ان کی عادت چھڑوا سکتے ہیں اچھا اچھے جو نکوٹین اور کیفین ہے وہ میڈیکل میں ایڈکشن کے زمرے میں آتی جو سبسٹینسز سائیکلوجیکل دیپیننس کے زمرے میں آتی ان کو چھڑوانا بہت آسان ہوتا صرف تین دن آپ نے چھوڑنا ہے تین دن آپ کو ویڈرول ایفیکٹس ہوں گے اس کے بعد آپ اس کو آلٹرنیٹیو تین دن سرمیدر دوگا اس کے بعد آپ آلٹرنیٹیو دیز پہ ایک دن کنزیوم کرنا شروع کرے اور آہستہ آہستہ آپ کی عادت بہت پیپر آف ہو جائے گی میں ایسے بہت سارے میری کلائنٹس ہیں جو پہلے پانچ دن میں چاہے کے لیتے تھے اب وہ دن میں ایک ہی کپ پر چلتے ہیں پس سوڑی سی چائے چائے کو تو آپ سی امبریلا انکلوٹ کر لیں کیونکہ دونوں میں کیفین کی بات کریں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دو کپ چائے کے دو کپ کافی کے ٹوٹل آپ کے پاس کیفین انٹیک 75 میلی گرام تک ہونا چاہیے ایک کپ بیشک چائے کا کر لیں ایک کپ کافی زمری میں آتے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں ان کو شام کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہمیں سے ایسی دیں جو آپ کے پاس سلیپ بھی پرووٹ کرتی ہیں بلڈ بیریر کو ان کے ریلاکس سبسچینسز کرتے ہیں چائے اور کیفین دوپہر ٹین بجے کے بعد نہیں لینی چاہیے یہ میں سب کرے گی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی بیڈ ٹائم جو ہمارا ہوتا اکثر ہم نے دیکھا نا کہ آپ ڈینر کے بعد چائے کا دوار چلتا ہے جس میں رات گئے بات ہی رہے گے کہ آپ نے کیا کہہ دی رہا بلکل ایس ہی آپ جگ نہیں چاہیے تو لیٹ ٹائٹ چائے کہاں سے آگئی مجھے بتائیں سہر یہ کہ خواتین مرد حضرات اب بچوں کو بہت عادت ہوگی چائے پینے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ چائے زیادہ پینے سے سب سے زیادہ چیز جو آپ کی اپس سکتی ہے وہ دو ہیں ایک آپ کا gastric system پورا اس کا جو پیش ہے زیادہ ایس بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھ ہے کچھ لوگ ڈس اگری بھی کریں گے سپیشلی نانی یا دادیاں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بچے ایک سال کا ہوتا آپ اسے چائے دینا شروع کر دیتے ہیں اچھا آپ بیٹر یا پھر بیٹر پر بیٹر اپلائے کر کے چائے کے ساتھ بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگر چائے دے رہے ہیں تو بچے کے لئے کیسے اچھا ہوگا بچے رہے ہیں میری بچے میں کھر رہے ہیں مطلب this is highly objectionable بچے 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 صحیح صحیح ٹھیک ہے سہر بہت شکریہ آپ ایسا موجود تھی گفتگو کر بہت ضروری ہوتا ہے جی کہ آپ اپنی زندگی میں اعتدال رکھیں وہ کھانے پینے کی ہے وہ کسی کو بانٹنے کی چیز ہے وہ پہن ہے سپیشلی جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں وہ اعتدال اس لئے ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتے ہیں اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار یہ میسیج دیتے ہیں یہ آپ کی باڈی کیلئے اچھا ہے ایک چیز کی زیادتی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے جوڑ سکتی ہے اب یہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ساتھ رہیے گا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کرا ہم نے دیکھا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے اب موبائل فون ہاتھ میں ہیں تو آپ گیمز بھی کھیل رہے ہیں سوشل میڈیا کا بیجان استعمال بھی ہو رہے ہیں نوجوان نسل کو گھر کے بڑے جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا جو وقت ہے نا وہ گھر والوں کو دی دو ہمارے درمیان بیٹھ کے بھلے سے لنچ کر لو یا دینر کر لو لیکن ہمارے ساتھ اٹلیس ایک ٹیبل پر تو بیٹھو لیکن بچے جو ہیں وہ بڑے مصروف ہو گئے آج کل کے وہ وقتی نے نکال پاتے جس کے باعث وزرک نراز ہو جاتے ہیں لیکن میں نے تو یہ دیکھا تھا ہمارے گھر میں ہم نے جب تک سکول سے آکے اپنے دادی کو سلام کر کے ان کے پاس نہیں بیٹھ جانا تو ہماری امی کو چین نہیں آتا تھا وہ ورنہ ہمیں سارا دن ڈانٹی رہتی تھی اور ہماری دادی بھی اس سے نراز ہوتی تھی اچھا اکثر گھروں میں ابھی بھی یہ روایہ آتا ہے لیکن بچے آج کل کے جو ہیں وہ بڑے تیز ہو گئے ہیں وہ سکول سے آتے ہیں یا تو موبائل میں لگ جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے کھیل میں نکل جاتے ہیں سو جاتے ہیں اور ان کی ٹیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اب بچوں کی روٹین کیا سٹیٹ کرنا ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر بچوں کو آپ کس طریقے سے اس چیز کی طرف لے کر آ سکتا ہے کہ گھر والوں کو ٹائم دینا ان کی ذمہ داری ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہماریسہ موجود ہے مہاری نفسیات شرمین خان اسلام علیکم شرمین گوڈ مورننگ کیسے آپ آلیکم اسلام گوڈ مورننگ میرے ٹیکو شرمین مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بچے ہماری ینگ جنریشن کیوں آج کل مصروف ہو گئے اس کی کافی وجہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے جو سب سے اہم وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر پہ بڑے بھی تو ہوتے ہیں اگر ہم خود موبائل پہ لگے ہوتے ہیں اگر ہم خود موبائل پہ لگے ہوں گے تو بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو اگر ہمارے ہاتھ میں ہم باتھ روم بھی موبائل کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں تو بچوں کو لگے گا ان کے اندر بھی ایک شوق ہوگا یا ہوگا کہ میرے پاس کنی مجھے چاہیے بچے کے اندر کیا ہے میں بھی دیکھو نا یہ کیا استعمال ہے اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے جب کھانا نہیں کھا رہا ہوتے آپ ان کو سکرین کے سامنے ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر تو ایک اسی عمر سے ایک ایڈکشن چلو ہو جاتے ہیں کہ کھانا نہیں کھائے گا اگر ٹی وی نہیں چل رہا اور اسے جو بچوں کے جو بہت چھوٹے بچوں کے سکلز بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر چھوٹی چیزیں اٹھانا یہ اتنے اچھی طرح سے ڈیویلپ بھی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سٹریس میں آجاتے ہیں تو آئی ٹائم یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے یا ہم لوگوں کو یہ اویر کریں کہ آپ نے اپنا سکرین ٹائم کم کرنا ہے تاکہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں بجائے سے کہ آپ موبائل پر لگے ہیں آپ اپنے سکرین ٹائم کو کم کریں بھلے سے آپ کوئی مووی یا دراما دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سکرین ٹائم کو کم کریں اور آپ اس میں آپ بات کریں جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاص کر کہ ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بات کریں مگر شاید گفتگو کرنا انہیں سیکھا ہی نہیں ہوں گھر والوں سے شاید انہیں لگتا ہو کہ کوئی ان کی گھر پر سنتا نہیں ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے نا کی بورڈ وارئرز بن جاتے ہیں کیونکہ کہیں تو وہ بھراس نکانی ہے خواہ وہ اچھی ہو یا بوری تو ضروری ہے کہ کہ ایک ایسا سسٹم گھر پہ ہو جہاں نون سکرین ٹائم ہو جہاں سارے گھر کے افراد ساتھ بیٹھ کے مثال کی طور پہ جیسے آپ نے کہا کھانا کھا رہے ہوں اور بس چھوٹی باتوں سے شروع کریں کہ تمہارے دین آج کیسے تھا اور پھر وہاں سے بڑی بڑی باتیں بھی کریں کہ زندگی میں کیا کرنا ہے تمہیں کیونکہ جب ہمیں گفتگو کرنی آئے گی تو ہم کریں گے برکل ایسے ہی ہم تھوڑے سے انوالو ہوں گے اپنے بچوں کے فیوچر پلان میں تو پھر بچے بھی شاید انٹرسٹ لیں کہ ہم نے اممہ کے ساتھ اببہ کے ساتھ یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ بینگا پیرنٹس آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف لے کر آسکتے ہیں کیا سٹیپس ہونے چاہیے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس پالیسی ہو کہ بچے کو جو ہے میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے ساتھ سے بات کرنا ہے اچھا سمجھیں کہ انسان جو ہے جس بھی سائز کا ان کی بیٹری سیم ہے تو کیونکہ بچوں کی بیٹری ہمارے ہی سائز کی ہے ان کو زیادہ اٹینشن کی زیادہ جب ان کو کچھ اپنے اردگرد کرنے کو نہیں ملتا تو وہ بچپن میں ہم کتاب لے کے بیٹھتے تھے اب وہ سکرین لے کے بیٹھتے ہیں تو ان کے لئے اکٹیوٹیز ہونا جیسے اگر آپ کو یاد ہو بیس تیس سال پہلے کیا ہوتا تھا سکول سے واپس آتے تھے جس طرح آپ نے کہا کھانا کھا کر بچے کھیلنے نکل جاتے تھے اب وہ کھیل اور سادک پہ کرکٹ اتنا نظر نہیں آتا جتنا پہلے ہوتا تھا تاکہ اثر سے مغرب کے درمیان بہار جانا پارک میں جانا یہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہے بھاگنا دورنا اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنا اس کے بعد سکول کا پریشر بھی زیادہ ہو گیا ہمورک وغیرہ مگر گھر پہ بورڈ گیمز کا کلچر ختم ہو گیا جو ہم ایک لاسکتے ہیں یا بس بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کرنا جیسے ویکنڈ پہ ہوتا تھا کہ کزنز آجاتے ہیں کزنز کٹھے ہو گئے آپ لوگ نے ڈیفرنٹ گیمز پلان کر لی ڈیفرنٹ جیزوں پہ آپ لوگ نے بات کر لی اچھا مجھے یہ بتائیں شرمین کہ ہم کہتے ہیں وہ ماں باپ سے چوری موبائل رکھ لیتا ہے ایسا بچہ باغ ہی ہو جاتا ہے میں نے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں دیکھی پھر ہمارے کچھ ڈراما زیادہ جو کسی کی سوری بیسٹ ہے تو اس طرح کی سیچویشن میں ماں باپ بچارے کیا کرے وہ پھر بچے کے ایج پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے اچھا یا آپ کو لگتے بچوں کو موبائل دے دیں جہاں تک ہمائی گلوبل سٹینڈرز جاتی ہیں جو آپ کے ایسٹرن کانڈریز ہیں چائنا یا کوریا وہ دس سال کی عمر سے پہلے بچوں کو کوئی بھی سکرین ڈیوائس بیچتے نہیں ہے دس سال کی عمر سے پہلے ہاں کیونکہ یہاں بچے کو چلدہ نہیں آتا اس کو ٹیبلٹ دے دیتے ہیں وہ ان کے لئے ہل دے نہیں ہے آپ کی نظر میں چلیں وہ تو آپ نے بہا کا بتا جی دس سال آپ کی نظر میں کیا ایک بیسٹیج ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکرین سے انٹرڈیوز کرتے ہیں آج کل کیونکہ ایڈوکیشن سسٹم بھی ایوالو ہو چکا ہے تو چھ یا سات سال کی عمر تک ایک سکرین کی ضرورت ہو جاتے گھر کے اندر کیونکہ ایڈوکیشن اس قسم کی ہے مگر جتنا پہلے چار سے پانچ سالوں میں بچوں کو سکرین سے دور رکھ سکیں وہ بچوں کی بچوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بہتا رہے ہیں یعنی آپ ہی کہیں کہ بچوں کی ڈیویلپمنٹ متاثر ہوتی ہے ہاں اس طرح سے ان کی امیجنیشن متاثر ہو سکتے ہیں اچھا بچوں کو بہر ہونا بہت زیروری ہے یہ آپ کو برف پانی یا اونچ نیچ یا خوکوک چھپایا یہ سارے گیمز کہاں سے آئے تھے بچے اتنے بہر تھے کہ انہیں گیمز انوینٹ کیے اور اب ہم کیا کرتے ہیں ہم جا کر ایک پوسٹ انوینٹ کر دیں گے سوشل میڈیا پہ یا ایسی چیز ہیں وہ بھی امیجنیشن ہے مگر بہر ہونے کے اندر ہمارے آئیڈیاز آتے ہیں صحیح اچھا اچھا آپ کی نظر میں ایک بچے کا سکرین ٹائم دن میں کتنا وہ ہونا چاہیے میکسیمم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ I think گھنٹے سے میکسیم اگر سکول کا کام بھی چل رہا ہے تو دو گھنٹے ہونا چاہیے دو گھنٹے ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے اور یہ کس ایج پہ آپ بات کریں کس ایج کے حوالے سے آپ بچوں کی بات کریں تو میں کہوں گے کہ دس سے بارہ سال کی عمر تک اس سے بڑے جس طرح آپ کا پہلا سوال تھا کہ جو لوگ چھپ کے موبائل لیتے ہیں تو تھوڑ سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان سے بات کرنا پیر پریشر کی شاید کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چار بہنیں تو چاروں بہنوں کو ایک فون ملاوا ہے ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں ہم نے تو بھئی یہ دیکھیا ہمیں تو جاکہ یونیورسٹی میں امی نے موبائل لے کے تھا وہ بھی جو بٹو موبائل تو کوئی ٹچ بچ موبائل نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں چاہ مجھے یہ بتائیں کہ بڑو کا کیا کردار ہے کیونکہ میں نے تو اپنی امی کو بہت ایک سٹرک دیکھا کہ وہ اس معاملے بہت سکتی ہیں کہ جی موبائل نہیں ہونا چاہے گھر میں ایک فون لگا ہے کوئی ضروری بات ہے کسی دوست سے کرنے ہیں تو اس کے تھرو کرو کوئی موبائل نہیں لکھنا تو ماں باب جو ہیں وہ کس حد تک سٹرک ہو سکتے ہیں آج کل کا زمانہ اور ہمارا زمانہ بہت ڈیفرنٹ تھا ایسا ہی ہے اب انٹرنیٹ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اگر پیرنٹس ٹرایول بھی کرتے ہیں ان سے بات کرنے وٹس اپ ویڈیو ہوگی اور سکول کے اسائنمنٹس کافی چیزیں اگر پھر سکول شٹ ڈاون ہو جا تو زوم پہ ہوں گی تو سٹرکٹ ہو سکتے ہیں سکرین ٹائم کو مونیٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اپس ہیں جہاں پیرنٹس مونیٹر کر سکتے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو استعمال کریں ٹائم کو لیمٹ کریں ٹائم کو لیمٹ کرنے یہ مطلب نہیں کہ سختی کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اور ایکٹیوٹیز ہیں جو اس وقت میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شرمیر مجھے بتائیں کہ بڑے جو ہیں ان کے اوپر بھی ذمہت آ رہی ہے کہ وہ بھی اپنے سکرین ٹائم کو کم کریں ہم نے دیکھا کہ ابا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کی اور موبائل استعمال کھانے کی ٹیبل پر موبائل یوز نہیں ہوگا جب ہم لوگ ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھیں گے موبائل یوز نہیں ہوگا جب آپ سونے کے لئے چلے جائیں گے اس وقت موبائل آپ ٹیبل پر اکھ دیں گے کوئی موبائل استعمال کرتے نہیں سوے گا اس طرح کے رولز اب بڑے کو ضرورت ہے کہ گھر میں بنائیں اس کو بڑے بھی فالو کر رہے ہیں اور گھر کا چھوٹا بھی آپ کی نیند متاثر ہوتی آپ کی منٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اور بھی چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو میں جانتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم سب کو عادت ہے رات کو سونے سے پہلے موبائل استعمال رات کو سوتے ہوئے تو آپ کر رہی رہے ہیں ٹھیک ہے صبح اٹھتے ساتھ ابھی آدھی آنک آپ کی کھلی ہے آپ نے ایسے کر کے آنک سے موبائل دیکھنا موکہ ہوتا ہے کیونکہ زائرہ ایک عورت گھر کو بناتی ہے ایک عورت گھر کو بگاڑتی ہے تو آپ جو مائے ہیں جو گھر کو چلانے والی خواتین ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے یہ ایک چیزیں جو بہت ضرور ہے سمجھنے کے لئے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آپشن ہے جس طرح پہلے ہمارے لئے آپشن ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ بہار جانا دوستوں کے ساتھ بہت گزارنا تو جب ہم سوشل میڈیا کو ہماری ہر بریک میں استعمال کرتے ہیں وہ آپشن نہیں رہتی وہ عادت بن جاتے عادت بن جاتے عادت بھی کیا ضرورت بن جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موبائل کے بھینا سانس نہیں لے سکتے اچھا اس کی چوٹی سی اگزیمپل میں کوٹ کروں کہ ابھی لازٹ ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ جی پورے ملک میں بجلی نہیں تھی کہیں پر کسی کا موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا اور کہیں پر کوئی پریشان تھا کہ سگنلز نہیں آ رہے اس نے ایک بڑی اچھی چیز سکھائی کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ بھی رہتے انڈور گیمز بھی کھیل رہے تھے اور آج ہم نے ایک ریپورٹ بھی بلکہ اپنے ناظرین کو دکھائی تو اس میں یہی تھا کہ میں نے بڑا اچھا فیل کیا جی کہ جب میں نے انڈور گیمز کھیلی یا میں اپنے گھر کے بڑوں کے پاس بیٹھا تو آئی تک اب ہمیں شاید بجلی جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بجلی جائے گی اور موبائل چارج نہیں ہوگا تو ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے پرانے زمانے میں یہ بھی تو ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہے کہ جب بجلی جاتی تھی سب واقعی میں ساتھ بیٹھتے تھے اب تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتی ان کے لئے بھی قوالیٹی ٹائم زیادہ ضروری بنسبت قوانٹیٹی ٹائم کے تو وہ بیٹھے فیملی ٹائم بنائیں کہ اگر روز نہیں ہو ساتھا تو ویکنڈ پہ ویکنڈ پہ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سارا دن ساتھ گزار ہیں ایک سے دو گھنٹے بھی نکال دیں اب ویکنڈ پہ شام کا ٹائم رکھیں نا ڈنر ٹائم رکھیں اس کے پچھر اترتی ہے آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں کس جگہ پر موجود ہے یہ بتاتے ہیں کیا پہنا ہے آپ نے کس برینڈ کا پہنا آپ نے آپ نے کس جوتے کس برینڈ کا پہنا آپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کسی نہ کسی حد تک دوسرے لوگوں میں احساسیں کم تری پیدا کرتے ہیں احساسیں میرے امی کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈپریس کر دیتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس کے اندر ایک چیز کا غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں یا تو بہت اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جس طرح آپ نے کہا یا پھر بہت بوری چیزیں نظر آتی ہیں کوئی درمیان کی چیز ہمیں نظر آتی ہیں درمیان کی چیز نہیں نظر آتی ہے وہی خاتون جو بہت خوبصورتی سے بال بلو ڈرائی کر کے یوں ڈیزائنر کپڑے پین کے باہر نکلی ہیں شاید وہ ہفتے کے پانچ دن گھر پہ بالوں میں تیر لگا کے بیٹھے ہیں مگر اس کی تصویروں کبھی نہیں اپلوڈ کریں گے ظاہر ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ان کی زندگی اتنی اچھی ہے اور ہم کیا کریں اپنے زندگی کے ساتھ کچھ بچے اس طرح کی چیزیں دیکھیں اپنے ماباب سے پھر زد بھی کرتے ہیں کہ فلانے نے وہ لیا تھا اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی تو مجھے یہ لے کے دیں مجھے بھی یہ چیز چاہیے خاص اسپیشلی بچوں کا جو یوٹیوب ہے اس کے پر کیا کیا کھیل ہونے ہوتے ہیں ہاں 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 اچھا تو مجھے آپ علاش میں یہ بتائیں کہ گھر کا محول ہم نے ڈسکس کر لیا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ماں باب کی کیا ذمہ داری ہے گھر میں جب بڑے موجود ہوتے بچوں کے دادہ دادی یا نانا نانی ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سپیشلی لے کر بیٹھیں یا ان کے کمرے میں چلے جائیں ان سے دس پندہ منٹ کی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈوانس ہونا پڑتا ہے بچائے اس کی کہ ہم انتظار کریں کہ بچے آکے خود ہمارے کمرے میں آئیں گے ہمیں سلام کریں گے ہم سے بات کریں گے ہمیں اب شاید بچوں کی منٹیلیٹی کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس میں دادہ دادی یا نانا نانی کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری جو روایت ہے جو ہم پاکستانی ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بہت عزت ہوتی ہے اور ان کی ایکسپیرینس سے ہمیں کپیٹلائز کرنا چاہیے تو جو وہ کہانیاں سناتے ہیں اپنی زندگی کی ہم اتنا سب کچھ سکتے ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہوتی ہیں تو اپنے نانا نانی دادہ دادی کے ساتھ گزار کر آئی تینک بچوں کے دماغ زیادہ ایکسپینڈ بھی کرسکتے ہیں ہاں سکتے ہیں بہت شکریہ شورمین آپ ہماری سا موجود تھی مفتبو کر رہی تھی تو بھئی اپنے گھر میں آپ رول بنائیں کہ کھانے کی میز پر موبائل استعمال نہیں ہوگا جب سب مل کر بیٹھیں گے تو موبائل سب کے اپنے اپنے رومز میں ہوں گے جب آپ سونے کے لئے جائیں گے دو گھنٹے پہلے موبائل آپ نے چارجنگ پر لگا دینا تاکہ صبح کے وقت آپ کو موبائل فل چارج ملے اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ روئیے گا اچھا جی اب آپ کو بتائیں کہ اکثر لوگ جلد کو صحت مند اور ان کو اگر فیل ہو کہ ہماری سکن بہت زیادہ شائنی ہو جائے تو ڈیفرنٹ ایسیٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فارمولاز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سیرمز ہوتے ہیں جن کا وہ استعمال کرتے ہیں کچھ سیرمز کو مکس بھی کر لیتے ہیں اچھا اب سیرمز یا پھر کسی بھی فارمولا کو یوز کرنا یہ کتنا ضروری ہے آپ کی ہلتھ کے لیے کس سکن آپ کی ہلتھی رہے یا پھر آپ اپنی سکن کو جانے بغیر اگر کچھ خرید لیتے ہیں تو وہ کتنا نقصان دیں کچھ کیمیکلز ہیں جن کو نقصان بھی دیتی ہیں سکن سپیشلیسٹ آئیشہ ہومیرا اس وقت ہماریسہ موجود اسلام علیکم ڈاکس سبا گوڈ مارنگ کیسی آپ مالیکم اسلام گوڈ مارنگ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کونسا فارمولا یوز کرتے ہیں سکن کے لیے شائن کر رہی ہوتی ہے کیا لگاتی آپ میں ایک اچھے نائٹ کیر روٹین فالو کرتی ہوں جس کے اندر گھر جا کے مجھے فیس واش کرنا ہوتا ہے جو میری اپنی ہی اچھے طریقے سمی میکب ریموو کر ملکل اور اس کے بعد میری اپنی ہی کمپنی کا سرم ہے وہ ملکل کرتی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ ایسی کرنی پروڈکس جو سرم ہے ہائیدریشن کے ریے تو دو تین سرم پروڈکس کرتی ہوں بات فری آف اچھے مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب ابھی مارکٹ میں جائیں تو کورین کمپنی کی بہت اچھی خاصی رینج ملتی ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ آپ ریلائے کر سکتے ہیں دیپنڈ 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 فرمیلیشن آج کل جیسی کورین پروڈکس آج کل اسی زیادہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ وہ سیف ہوتی ہیں سیف 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 اندر بات کورین سیف ایکسپرٹ اچھا میری سکن ہو جائے بہت زیادہ شائنی کیا فارمولا میں یوز کروں اچھا دیکھیں ہر کسی سکن جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے رسپانڈ کرتی ہے کسی کی نیچر آئیل کی شائن کرنا شروع کر دیتی کچھ لوگوں کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہوتی کچھ لوگ کی وائٹیمن سی 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 بہت زیادہ استعمال کرتے لیکن بینہ جانے کر لیتے بینہ جانے کر لیتے سوری میں کو انٹرپ کری ہوں غلط ٹائمنگ پہ بھی کرتے آئیل آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے لگانا ہے یا پھر دوپہر میں اپلائے کرنا یا مورنگ میں اپلائے کرنا ہی سوائے پیپٹائیٹ سرمز جن کے اندر کسی 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 اپلائے سرمز اپلائے کر سرمز اپکی سکن سنلائٹ میں جاتے تو آپ کے ہیٹ ایکسپوزر ہوتا ہے اور اس کی ویڈرسے جو ایسید اوکسیدائز ہوتے اور پیگمنٹیشن بنا دیتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ درائنس کرییٹ کر دیتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر سو ڈیفنیٹ سی بات ہے ہر چیز کے ٹائمنگ ہوتی ہیں روٹین ہوتی ہیں پلس میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی آپ کو اپنا سکن کے روٹین فالو کرنا ہو تو آپ درمیٹ پلس کے دوکٹر کی جان جیسی بہت سارے لوگ بہت اے 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 اور کچھ فروت اسید کی فرمولیشن ہوتی ہے یہ وہ فرمولیشن ہے جو کہ ہم آفیشل یا کلینک کلینک کر رہے تھے اور کرنی بھی کلینک اندر ہی چاہیے لیکن اس کے خاص مقصود کانسنٹریشن ہے لیکن 15% سے وہ سٹارٹ ہوگے آپ اپ ٹو 60% تک اس کو اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہ ونس او منت ایک سیشن ہوتا چار سے چھے سیشن میکسیم اناف ہوتے ہیں اچھا اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اگر آپ کلینکل میں جاتے ہیں تو اس کی ایک ٹائمنگز ہیں پروپر آپ نے 15-10 منٹس جو بھی اپلائے کرنا ہے اس کو اپلائے کرتے ہیں بٹ انڈر ڈاکٹر سپاویزن اس سے آپ کی ہائپر پرگمنٹیشن ٹریٹ ہوتی ہے اوپن پورس ٹریٹ ہوتے ہیں پرگمنٹیشن ٹریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی اگر کوئی ایکنی سکن ہے تو ایکنی کے ڈفرنٹ فرمیلیشنز ہوتی ہیں بہت ہوتی وہ ایسید کے کومبینیشنز ہیں ایکنی ٹریٹ ہوتی ہے ایکٹیو ایکنی کے لیے بہت اچھا یہ رول پلے کرتی ہیں فائن لائنس ٹریٹ ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جب آتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے روٹین پرپر فالو نہیں کرتے لیٹس سپوس آپ نے کیمیکل پیل کروایا اس کے بعد آپ نے اسکن کو موسچرائز نہیں کیا آپ نے اسکن کے اوپر سن بلوکس نہیں پرپرلی اپلائی کیا تو یہ آپ کو نیگٹیو ایمپیکٹ دے گا پہلے سے زیادہ ڈرائی کر دے گا پہلے سے زیادہ پیگمنٹی کر دے گا پہلے سے زیادہ جھوریاں آ جائیں گے آپ کی سکن پر بلکل ایسا ہی ہے جو گھر کے اندر آج کل سرمز کا استعمال کر جاتا ہے اس میں 2-3% انہی سیم فارمیلیشن کی کانسنٹریشنز رکھی گئی ہیں اور لوگ اس کو ڈیڈی بیسز کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سکن بلکل میں اس کی اگزامپل ایسے دیتی ہوں جیسے آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک آئی وی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا دیں گے تو اویسی بہت سائیڈ افیکس آئیں گے تو سیم گوز ویڈ دیس فارمیلیشن کہ فارمیلیشن سیف ہیں اگر اس کو پراپر کانسنٹریشن میں ڈاکٹر کے سپرویجن کے اندر استعمال کیا جائے لیکن اگر انہی فارمیلیشن کو آپ ہوم یوز پہ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ استعمال کر رہے ہیں فور انسرٹن پیریاد آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کب سے لگاتے آرہے ہیں کب تک لگا رہے ہیں آگے جا کر اس کے ساتھ آپ کے لئے نقصان دیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں ایک اچھے سکن سپیشلسٹ کے پاس جائیں بھلے سے ایک دفعہ چلے جائیں آپ انہیں اٹلیس اپنے سکن چیک کروا دیں کہ آپ کے سکن کو چاہیے کیا یہ کس چیز کی کمی ہے اچھا آئیشہ میں نے عموماً دیکھا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے وائٹیمن کا کوئی بھی سیرم ایڈ کر لیا اپنے سکن کے اوپر اپلائے کر لیا پھر آپ نے سن بلوک لگا لیا پھر آپ نے اس کے اوپر جی میک اپلائے کر لیا اچھا میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی اپلیکیشن کے بعد بھی جب آپ نے میک اپ کر لیا تو کیا وہ میک اپ سٹے کر گیا کیونکہ اکسر لوگ کی سکن تو پھٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ میں نے اپنے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ وائٹیمن سی بھی اپلائے کیا گیا پھر آپ نے میکپ سے پہلے تو وائٹیمن سی can not be recommended at all ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا وائٹیمن سی is not designed to apply you know before make up it's better to use at bed time لیکن وہ بھی ایک concentration ہوتی ہے خاص اور ایک skin type کے لیے استعمال کر جاتا ہے like if you have dry skin اور آپ citric کو اپنی skin کے پر acid کو اپلائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی skin اور زیادہ dry ہوگی اور زیادہ فائن لائن سپنیں گی اور زیادہ مزید پیچی ہوگی پیگمنٹی ہوگی خراب ہوگی ڈیمیج ہوگی اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں یا مارکٹ میں یا مالز میں جو ہمارے کاسمیٹک کہہ رہی ہیں وہاں پر بہت سارے وائٹیمن سی کی چیزیں دیکھ لیے ہیں جس لیے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ گلائکولک استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر سیلسلکس بھی یوز کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی ریکویس کرنا چاہوں گی یہ بڑی رسپونسیبیلیٹی کی بات ہوتی ہے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جس کو کوئی اور بزنس نہیں کرنا وہ سکن کے روٹین کا بزنس شروع کر دیتا ہے وہ پروڈکٹ بنواتا ہے اس کو بیچتا ہے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے اگر آپ نے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنا ہے تو پلیز پلیز ہائر ڈاکٹرز پلیز ہائر فارمیسس جو کہ آپ کو پروپر کانسنٹریشنز کے ساتھ آپ کو فارمیلیشنز بتائیں آپ کے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہے ایون جو کہ مالز کے اندر بھی آپ جب جاتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اوور ڈا کانٹر ملنے والی پروڈکس تو ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اوور ڈا کانٹرز ملنے والی پروڈکس میں نہیں آتے یہ بہت رسپونسیبیلیٹیز کے ساتھ آپ کو بیچنا بھی چاہیے اور خریدنے والوں کو بہت رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ خریدنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کمپنی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو پلیز ان کے پاس جائیے ان کے پاس کوئی ڈرمیٹولوجسٹ ہو ان سے کنسلٹ کریں وہ آپ کی سکن کو اگزامن کریں اور وہ آپ کو ریکممنٹ کریں ہم کیا کرتے ہیں آج کل جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کسی بلوگر کو دیکھ لیا کسی یوٹیوبر کو دیکھ لیا اس کو دیکھا اور پھر وہی فارمیلیشنز ہم نے آن لائن آرڈر کر دی وہ ہماری سکن کے مطابق ہے یا نہیں ہے بٹ ہم نے لگا نہیں ہے کیونکہ وہ لگا رہا تھا وہ گورا ہو گیا وہ جو ہے گلابی ہو گیا تو ہم نے گلابی گورا ہو گیا جیسے ہم لوگ دوائیوں کے بارے میں بڑا کومن ہے آج کل کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بڑا بتا دیتے سنو وہ فلان میڈیسن ہم نے لگائی تھی اس سے ہمیں ٹھیک ہو گیا تو تم بھی لگا تم بھی لگا تو اس نوٹ نیسیری کہ آپ کا بھی وہی سیم اشو ہو جو اس کا اشو ہے صرف ایک پیگمنٹیشن جو آپ کی سکن پر بنتی ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اور ہر سکن کے ریزنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کسی کو ٹاننگ ہو چکی ہوتے ہیں کسی کو ڈیمیج ہو چکی ہوتے ہیں کسی کا ہرمونل ڈیشوز ہوتے ہیں کسی کو ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے کسی کو اسٹیرویڈ سکن ٹیک کی وجہ سے ہوتی ہے کسی کو اسٹیرویڈز لگانے کی وجہ سے ہوتی ہے کسی کو بیڈ سکن کے روٹین کی وجہ سے ہوتی ہے so there are so many reasons جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ بھی پھر اس کو ٹویٹ کیا جاتا ہے اچھا آئیشہ مجھے بتائیں کہ سکن کے روٹین کے آپ نے بات کیا ایزیو سڈی کہ آپ کی سکن کے روٹین بڑی اچھی ہے آپ اچھے طریقے سے اپنے سکن کو دیکھے کتنا ضروری ہے کہ آپ کی سکن کے روٹین بہت اچھی ہے اور اس میں کیا کیا ضروری ہے کہ یہ چیز تو لازم ہونی چاہیے مہک I think سکن کے روٹین جو ہے وہ بلکل اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے آپ اچھا پہنتے ہیں آپ اچھا نظر آنے کے لیے ڈیفنیٹ سی بات ہیں آپ اپنے اوپر ایفرٹس کرتے ہیں آپ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اچھے چیز دیتے ہیں اپنے مطابق لیتے ہیں کہ آپ کا جو باڈی ویٹ ہے آپ اس کے اقارڈنگلی اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں سیم گوز اچھا مارننگ میں آپ کا ایک اچھا فیس واش ضرور ہونا چاہیے اور فیس واش کے بعد دو موسٹرائز یور سکن ایدھر ایس ونٹرز اگر ونٹرز ہیں تو آئل بیس موسٹرائزرز استعمال کریں اگر سمرز ہیں تو واتر بیس موسٹرائزر بھلے سے آپ کی سکن آئیلی ہے بھلے سے آئیلی ہے واتر بیس رکھ لیں ایلو ویرا بیس موسٹرائزرز جو کہ آئیلی سکن کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ سیم کنٹرول بھی کرتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک اچھا سن بلوک رکھیں جو کہ SPF 60 سے اباب ہونا چاہیے ایک فائن لیئر آپ کی سن بلوک کے آپ کی سکن کے پر ہونا چاہیے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کی سکن کے پروٹیکشن آپ کو پروائیٹ کریں اچھا اس کے بعد اگر آپ کا ایسا سکن کے روٹین ہے کہ آپ میک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل موسٹرائز ہو چکی سکن آپ کنٹینیس سن ایکسپوزر میں ہیں اور آپ اس کو ری اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی میک اپ کی لیئر کو ڈیمیج نہیں کرتا اچھا جل فارم میں جو سن بلوک اس کو اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ میک اپ کروا سکتے بالکل کروا سکتے اچھا جیسے آپ ہیں آپ کیمری کے سامنے بیٹھی میں ہیں تو آپ اپنا سن بلوک ساتھ رکھ ستی ہے اور آپ کے میک اپ لیئر کو ڈیسٹرب نہیں کریں جب آپ گھر واپس جائیں تو پلیز اپنی سکن کو واش کر لیں اگر فیس واش اپنی سکن کے مطابق ہونا چاہیے آپ اس سے فیس واش کریں اس کے باد اگر سکن کو ماشترائز کریں اور نائٹ ٹائم پر آپ کے پاس کوئی سرم یا کوئی کریم ہونی چاہیے جس کے نائسین امائی is the safest formulation topical glute that you can use even ki vitamin c اگر بہت less concentration میں سرم کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ بھی safe ہے بد ٹائم چھے سکتے اگرسی فرمولیشن کو وائٹ کریں 10 پرسن 15 پرسن جو ان کو کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو انٹر ایجن پروٹوکول کے اندر چاہیے تو حال اور رونے کے ساتھ ساتھ بیری گوڈ فرمولیشن دیکھ یوز بید ٹائم لیکن حال رونے کے ساتھ بھی ہر کسی سکن ٹائپ کیلئے نہیں ہوتا اگر آپ ینگ ہیں آپ کی سکن اکمی پروڈ ہے تو پلیز اس کو وائٹ کریں سیئے اچھا اب مجھے یہ بتائیں آئیشہ کیونکہ اکثر یہ دیکھے آپ کریمیں لگا لیتے ہیں آپ نے سیرم پی اپلائے کر لیے آپ نے ڈیفرن فارمولیز بھی پلائے کر لیا لیکن آپ کا انٹک اچھا نہیں ہے بلکو کیونکہ آپ کیا کہ دیکھیں کہ دی ٹاکسیفیکیشن is ویری امپورٹن کیونکہ دیکھیں آج کل جتنا بھی فوڈ انٹیک آپ لیتے ہیں اس میں پیوریٹی نہیں ملتی ہے ایسے آپ کوشش کریں جنگ فوڈ کو واتر انٹیک اچھا رکھیں جوس لیں فوڈ لیکن ساتھ باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی گلوٹا تھیون ایسا فورملا ہے جو آپ اورلی کیپسول فورم میں لے سکتے ہیں اور چاہیں تو ونس منتھ ایوی ڈریپ بھی لگوا سکتے ہیں انجیکٹیبل فورم بہترین کون ساتھ دونوں چیزیں بہترین بہترین ایسیلی دو ایسیلی اس کو فالو کر سکے اچھا اس کے کر لیتا اپنی طرف اور از ای رزلٹ آپ کی سکن ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بھی وائٹ کریں موسٹی لگا لیا ہے تو ہمیں کسی موسٹی رائزر کی ضرورت نہیں یہ ایسیل موسٹی رائزر کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کی سکن کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گا اگر آپ ساتھ میں سکن کو لوشن سے موسٹی رائز نہیں کرے اچھا آئیشہ آپ نے make-up ریموف کیا اور میک-up کے بعد آپ نے سکن پہ کچھ اپلائے نہیں کیا نہ کوئی آپ نے سیرم یوز کیا نہ کوئی فرمولا یوز کیا نہ آپ نے سکن کو موسٹی رائز کیا میک-up کے بعد آپ کو اپنی سکن پہ کچھ ایسا اپلائے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میک-up کے بعد جب آپ میک-up کے ٹونر اپلائے کر لیں اس کے بعد اگر آپ کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا چاہتے فرمولا تو خیر میں بالکل ایڈوائز نہیں کروں گی لیکن اگر آپ کوئی سرمز بھی نہیں اپلائے کرنا چاہتے تو آپ اپنی سکن کو سمپلی موسٹی رائز کر لیں اگر آپ پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں تو گھر میں بچوں کا لوشن تو ہوتا ہے ایک بیبی لوشن ہی لے سکن کے لگا لیں لیکن اٹلیس یہ سکن کیلئے نیوٹریشن کی طور پر کام کرتا ہے اسکن کی لائسٹی سٹی کو منٹین کرنے کے لیے ہائیڈریشن کو منٹین کرنے کے لیے اگر آپ میک اپ ریموف کرنے کے لیے سمپلی میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتا تھا کہ سب سے پہلے ایک ڈیپ موسٹی رائزر لے لیں اور اس کو اپنی کسی بھی وائیس پہ اگر آپ کو وائیس الرجی ہے تو آپ کورٹن پہ ریموف کرنے اچھا اس کے بعد پھر آپ مائل فیس واش دیلی روٹین کرنے وانس ویک آپ مائل ایک فولییٹر رکھیں جس کے گرانیوز بہت فائن ہو بہت ہارش ناؤ جو آپ کی سکن کے پر لگے آپ وانس ویک استعمال کریں اور اگر اپ اکسیس ایوز اوپ میک اپ لائک یو تو ہائیڈرا فیشل ایوی ایوی برے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پاکستان کے چپے چپے پر موجود ہیں کراچی میں بھی اللہ والوں کے ایسے مزارات کی کوئی کمی نہیں ہے عید گا کے علاقے میں واقع قطب عالم شاہ بخاری کا مزار رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے نمائدے خصوصی ریحان احمد اس مزار کے بارے میں ایک ریپورٹ تیار کی ہے انہوں نے آپ کو دکھاتے ہیں سمی سندھ کی سرزمین اللہ تعالیٰ کے ان نیک اور جلیل القدر بزرگوں اور نیک بندوں کی سرزمین ہے جنہوں نے زندگی کی بے پناہ دشواریوں کے باوجود اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچ آیا حضرت سیدنا قطب عالم شاہ بخاری بھی اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں میں سے ایک ہے اب سے صدیوں پہلے جب کراچی کا کوئی وجود نہ تھا ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جس کے باسیوں کی گزر اوقات ماہی گیری کے پیشے سے ہوتی تھی حضرت قطب عالم شاہ بخاری کی تبلیغ حسن اخلاق اور دعا سے وہ لوگ مسلمان ہو کر گناہوں کی زندگی سے تائب ہوئے جو شخص آپ کا ایک بار دیدار کر لیتا تھا وہ کلمہ تھی پڑھنے پر مجبور ہو جاتا قطب عالم شاہ بخاری تیرہ رجب المرجب نو سو نینیانوے کو اچھ شریف زلہ بہاول پور پنجاب میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم والد گرامی حامد علی شاہ بخاری سے حاصل کی جن کا سلسلہ نصب مغدوم جہانیا جہاں گشت سے جا ملتا ہے سترہ برس کی عمر میں ابتدائی بیت سلسلہ سہر وردیہ میں والد گرامی سے کی آٹھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جب آپ اکیز برس کے تھے تو والد گرامی نے دستار عطا کی اور اشاعت دین کا حکم دیا قطب عالم شاہ بخاری نے پچیس ربیو سانی دس سو چیلیس بمطابق ستمبر سولہ سو چھتیس میں وفات پائی ہر روز یہاں سیکڑوں زائرین آتے اور فاتحہ خانی کے ساتھ ساتھ آپ کی ہستی کو مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کے حضور وسیلہ بناتے ہیں درگاہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہے جن میں قبر مبارک مسجد اور خواتین کا حصہ شامل ہیں امارت کا مرکزی حصہ فاتحہ خانی کے لیے آنے والے زائرین کو خوش آمدید کہتا ہے اصل قبر سطح زمین سے سات فیٹ نیچے ہے زائرین اس مقام سے قبر کی زیارت کرنے کے علاوہ فاتحہ خانی بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کاروبار کے حوالے سے آتا ہے اس کی روزی روزگار اور برکت ہوتی ہیں اگر کوئی بچوں کے حوالے سے آتا ہے وہ معاملات بھی حل ہوتے ہیں آثرات کے حوالے سے آتا ہے وہ کام بھی در آسائی سہل ہوتی لوگ یہاں پر لنگر اور نیاز بھی لے کے آتے ہیں قطب عالمشاہ بخاری کے مزار کے آہتے میں موجود مسجد میں پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی تین وقت لنگر کا احتمام بھی کیا جاتا ہے جس سے بڑی تعداد میں مزار کے پہلو میں ایک حصہ خواتین زائرین کے لیے وقف ہے جہاں صبح سے رات تک عقیدت مندوں کی عام و درف جاری رہتی ہے میں سعودی عرب میں پورے کنٹری کے ڈاکٹروں کو دکھا چکی تھی کہ میرا مرز کیا ہے پر وہ ڈاکٹروں نے میرا مرز نہیں نکالا نہیں مجھے دعویٰ دے پائے تو میں پھر پاکستان آئی کراچی آئی اور میں نے ان مزاروں سے مجھے شفا ملی جو میں آج سلامت ہوں اور صحیح ہوں لوگ ساتھ جمعیراتیں بھی کرتے ہیں اولادوں کے لئے پڑیا بنا بنا کے لے کر آتے ہیں گے کہ میں گیارہ جنا گوست پاکی کشتیاں بنا دوں تو یہ پار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا یہ کانسپٹ نہیں ہے اسلام میں یہ کانسپٹ ہے ہی نہیں سیدنا قطب عالمشاہ بخاری کا مزار مرکز فیوز و برکات ہے عقیدت مندوں کا یقین ہے کہ اس مقام پر دعاوں اللہ اپنے نیک بندوں کے تفیل سب کی سنتا ہے اور خطاؤں کو درگزر کرتا ہے کراچی کی اہم ترین شہرہ ایمیجنر روٹ پر باقے خطب عالمشاہ بخاری کا یہ مزار مسائب اور مشکلات میں گھرے نا امید افراد کے لیے پچھلے کئی برسوں سے امید کی روشن کرن بنا ہوا ہے کیمرمن اکبر علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی اب بات کریں گے توبہ کے حوالے سے اللہ پاک کو توبہ بہت پسند ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جنریشن ہے نوجوان نسل جب توبہ کرتی ہے تو اللہ گناہ کا سرزد ہونا گناہ پر نادیم ہونا یہ اہد کرنا کہ آئندہ ہرگز گناہ نہیں کروں گا اس صورت میں خدا توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے کبھی کبھی تو اپنے گناہوں پر فخر کرتے فخر سے بیان کرتے اور اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو بہت دیر کر دیتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد وسیم صادق صاحب اس وقت سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے انہیں شامل گفتگو کرتے اسلام علیکم مفتی محمد اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آج کل میں نے دیکھا کہ نہ صرف بڑے بڑے بچے بلکہ جو سب سے زیادہ جن پر توجہ دینی چاہیے ہماری نوجوان نسل گناہ کر لیا اور پھر فخر سے دس لوگوں میں بیٹھ کے بتایا کہ جی میں نے وہ بھلے سے جھوٹ بولنا گناہ قبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ ہے بہت فخر سے آپ بتاتے ہیں یہ بے حصی ہے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الطوابین صدق اللہ العظیم دیکھئے گناہ کرنا یہ ایک جرم ہے اور پھر اس گناہ کا برملہ اظہار کرنا سب کے سامنے یہ اس سے بڑا جرم ہے برملہ اظہار بھی کرتے ہیں اور فخر یا انداز سے بتاتے ہیں اس پر مجھے ایک حدیث پاک کا حصہ یاد آیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے چونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہے تو خطاکار اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے لیکن گناہ کا اظہار کرنا فخری انداز سے بتانا یہ اپنی مغفرت کا آخری سبب بھی کھو دینا ہے کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں اس کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے علمے ہوتی ہیں بندوں کے علمے نہیں ہوتی فرشتے جب اس کا حساب کتاب کرنے آتے ہیں تو وہ پروردگار عالم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے یعنی اس کے فلاں فلاں گناہ ہیں لیکن یہ گناہ لوگوں کے علمے نہیں نہیں لوگوں میں یہ اچھا تھا لوگوں میں اس نے کبھی برائی نہ پھلائی نہ اپنے گناہ کا اظہار کیا اس وجہ سے میں بھی اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا اس کے پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے جو خفیہ ہیں لوگوں سے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اس لیے کبھی بھی اپنے گناہ کا فخریہ طور پر اظہار نہیں کرنا چاہیے اگر غلطی ہو جائے تو اس پر رب سے معافی مانگنی چاہیے اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو بندے سے ہو پہلوں کا تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر سترہ کے اندر یہ ذکر کیا فرمایا جو لوگ غلطی سے جہالت لاعلمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں لیکن قریب سے ہی توبہ کرتے ہیں جیسے غلطی ہوئی توبہ کر لی فالائکا یتوب اللہ فرمایا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے دوسری جانب اس پہلو کو بھی بیان کیا کہ توبہ میں تاخیر کرنا اور اس کو اپنی عمر کے آخری حصے کی کوئی توقع رکھنا ویسے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب اس کا انتقال ہو جائے اسے موقع نہ ملے اس لئے علماء نے کہا فوراں توبہ کرنا واجب ہے تو اب یہ جو توبہ ہے نا تاخیر والی اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فرمایا توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ غلطیاں کرتا رہے اور پھر انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جائے اور بولے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہیں ساری ایسی صفات کا ذکر ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ جب آپ سوچئے تو بندہ غلط ہی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے پسند کر رہا ہوں میں اسے محبت کر رہا ہوں اچھا پیارے حبیب کا ایک لقب ہے حبیب اللہ یعنی آپ اللہ کے حبیب ہیں حضور فرماتے جو جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے انسان غلطی کرنے کے بعد بھی گناہوں سے دل جاتا ہے فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے غلطی کی نہیں ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی روایت کرتے ہیں ہر رات کو اللہ اپنا دست قدرت دست رحمت پھیلا دیتا ہے اور جس بندے نے دن کو کوئی غلطی کی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے اور اسی طرح دن کے وقت بھی دست رحمت پھیلاتا ہے اگر رات میں غلطی ہوئی ہے تو وہ اسے بھی معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں اچھا یہ سلسلہ کب تک ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی مثال کے طور پر بیان کی لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے فرمایا تم میں سے اگر ایک شخص سفر پر ہے اور دوران سفر سہرہ کے اندر بھی عبان کے اندر اپنی سواری اور توشے کے ساتھ جا رہا ہے اچانک اس کی سواری کھو جاتی ہے اس کے کھانے پینے کا سامان کھو جاتا ہے وہ بندہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سہرہ میں موت ہی مجھے گھلے لگائے گی اسی پریشانی کے عالم میں موت کے انتظار میں وہ سو جاتا ہے اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پاس سواری پھر سے موجود ہے اس کا وہ توشہ دان موجود ہے فرمایا اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ موت کے موہ سے نکلا اچھا اب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے وہ رب کا شکر ادا کرتے ہو یہ الفاظ کہتا ہے سبحان اللہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگ کہہ دیتے کہ گناہ سرزرد ہو گیا اپنے گناہوں پردہ ڈال دیا اور دوسرے گناہوں کا اپنے اشتہار لگا دیا یہ تو ہم نے بچپن سے سیکھا بچپن سے پڑھا کہ آج تم کسی پردہ پوشی کرو تو قیامت کے دن اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا لیکن شاید معاشرہ اتنا بے حص ہو گیا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا اشتہار لگانا یا پھر ان کو سرعام لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا انہیں تسکین ملتی ہے کہ کسی کی تظلیل کر رہے ہیں یا کسی کی آپ بیزتی کرتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت بڑا جرم ہے ہم تو بات کر رہے تھے کہ خود غلطی کرے تو اس پر بھی معافی مانگے لیکن اب یہ ایسی غلطی ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہو گیا قرآن کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑو تجسس میں دوسروں کی خامیہ نہ تلاش کرو اس کے دو طرح کے نقصانات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو یہ حقوق العباد میں بھی خرابی کر رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کا عیب دوسروں پر ظاہر کرتا ہے تو بدلے میں اللہ اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے یعنی جو اس کی اپنی کوتائیاں بہت سی پوشیدہ ہیں اللہ نے اس پر پر دا ڈال رکھا ہے سو اپنی کوتائیاں دوسروں کے سامنے لانے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے جب آپ کسی اور کے گناہوں کو نمائی کرتے ہیں کسی اور کی بات کے پیچھے پڑتے ہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اصلاح وہ شخص کرتا ہے جو اپنے عیبوں پر نظر ڈالتا ہے جو اپنی غلطی کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں دو مٹ کا تو میں اس پس منظر میں واقعی سے اس بات کو واضح کروں کہا کہا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے سوائے شرک کے لیکن جس کے لئے چاہے گا تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول جس کے لئے اللہ چاہے کیا پتہ میرے لئے نہ چاہے تو اللہ کے حبیب نے قرآن کی ایک اور آیت تلاوت کی قل یا عبادی اللذین اسرف یہ سب کے لئے اعلان ہے تا قیامت فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر گناہ پر توبہ کرنے سے تمہیں معافی ملے گی ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھئے گا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ جو کوتائیاں ہیں اس کا تعلق مختلف طرح سے ہے ایک حقوق اللہ سے ہوتا ہے ایک حقوق اللہ بات سے ہوتا ہے اس لئے صحیح توبہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے ایک گناہ وہ ہیں جو آپ کی ذات تک تعلق رکھتے ہیں آپ نے اس پر اللہ سے معافی مانگ لی وہ ماف کر دی گئے ایک وہ ہیں جس میں حقوق اللہ کا عمل دخل ہے مثلا آپ کے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے لازم ہے آپ نے نہیں کی مثال کے طور پر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی اب آپ کو پڑھنی بھی ہے یعنی یہ توبہ یوں ہوگی اسی طرح کچھ حقوق لی بات ہیں کہ آپ کے ذمہ کچھ بندوں کے حقوق ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ آپ نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے کچھ چیزیں صرف معافی مانگنے سے ختم ہو جائیں گی فور ایگزمپل میں نے آپ کو کوئی بری بات کہ دی تو میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں تو یہ آپ نے معاف کر دیا ہو گیا لیکن آپ کا حق بھی مجھ پر لازم ہے مثلا میں نے آپ کی چیز قبضہ کر رکھی ہے آپ کی زمین پر قبضہ کر رکھ ہے تو اس صورت میں آپ وہی گناہ سرزد کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے نہ ہی آپ اپنے لفظوں پر قائم رہتے ہیں نہ ہی آپ وعدوں پر قائم رہتے ہیں جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا دین میں کیا ہے مطالق کیا کہتا ہے بلکل نسوحہ توبہ نسوحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ جس کے بعد نصیحت ہو اب نصیحت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی آپ نادم ہو گئے اپنی غلطی پر اور اس کے بعد آپ نے یہ قصد کر لیا کہ آئندہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی ہے حضرت عمر فاروق جس طریقے سے کہ ایک دودھ آپ جانور سے نکالتے ہیں اور اسے ریٹن واپس اس کے تھنوں میں نہیں پہنچا سکتے اس کو بولتے ہیں توبہ نسوحہ یا توبہ صادقہ تو یہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ابھی توبہ کرتا ہوں کل پھر وہ کروں گا تو یہ سچی توبہ نہیں ہے اس میں غلطی ہے اس لئے ہمیشہ جب بھی توبہ کی جائے تو یہ پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں اس کے بعد غلطی نہیں کروں گا اچھا انسان پھر بشاری تقاضی کے تحت غلطی تو اس سے ہو رہی ہے لیکن نبی علی سلام کا یہ فرمان ہے کہ مومن تو سارے خطاوار ہیں لیکن بہترین خطاوار وہ ہے جو اپنی خطا کے بعد توبہ کرتا ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے آپ کو اس کے بعد توبہ ضرور کرنی ہے جب بھی آپ سے غلطی ہو ایک چیز میں اور ارز ہیں فرمائے اپنی خالہ کے پاس جاؤ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ نیکی کرو اللہ تمہارا یہ گناہ معاف فرما دے سو اس انداز سے بھی ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گفتگو کر رہے بڑا ضروری ہے جی کہ آپ سے اگر کوئی گناہ سرزرد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فورا اس کی توبہ کرے اور پھر اس توبہ پر قائم رہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی آپ سے لیں گے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کو اپنا بہت سا خیال رکھے گا دو دن بیسٹ آف نیا دن دیکھے گا فیڈبیک دیجئے گا ہمیں دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ